موسیقی آداب ناظرین کے بی این نیوز میں آپ کا قیر مقدم ہے آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں آج کی تازہ قبریں تلنگرہ حکومت حقیقت پسندانہ بجٹ کی تیاری میں مصروف سی ایم رڈی نے ہدایات جوری کی جیہاں تلنگرہ حکومت نے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کی تیاری کے مشکل کر دی ہے یہ کانگرہ حکومت کا پہلا بجٹ ہے جس نے گزشتہ مہینے اختیار سنبھالا تھا نائب وزیرالہ اور وزیر قزانہ ملو بھٹی وکرمانک نے عامل آمری کے تحت اسکیموں کا تجزیہ کرنے اور ضروریات کو سمجھنے کیلئے محکم آبار اجلاس منقط کرنے کا فیصلہ کیا ہے گودریج گروپ تلنگرہ کے ایک حمام میں پام آئیل پروسسنگ یونٹ قائم کرے گا جی ہاں گودریج گروپ تلنگرہ میں بھاری سرمایہ کاری کرنے جو رہا ہے تلنگرہ کے چیف منسٹر ایرے منتر ویڈی نے داوس میں جواری ورلڈ ایکنومک فورم کے اجلاس میں گودریج انڈیسٹریز لیمیٹڈ کے چیئرمن اور مانیجنگ جریکٹر نادر گودریج کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی ہے بتا دیا جوائی کہ اس میٹنگ میں تلنگرہ میں گودریج کی بڑھتی ہوئی جسپی اور ریاست کے اندر مختلف شعبوں میں قاتل قواہ سرمایہ کاری کے امکانات پر زور دیا گیا ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا جوائی کہ گودریج گروپ پہلے مرحلے میں دو سو ستر کڑھو روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ کھمام زلے میں ہندوستان کا سب سے بڑا مربوط پام آئیل پروسسنگ کامپلیکس قائم کر رہا ہے ہائیدرباد سائیبر کرائم پولیس نے ایوڈیا میں رام مندر کے تقدس سے پہلے عوام کو قبردار کیا آقاس طور پر اس تنقیدی پیغام کو پھیلانے کی درقواست کی گئی جس میں بزرگ شہریوں کو تعلیم دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا جو اس طرح کے سائیبر قطرہ سے زیادہ حساس ہو سکتے ہیں جی ہاں سائیبر کرائم پولیس نے آل لائن گردش کرنے والے بدنیتی پر مبنی لنکس کی ممکنہ قطرے کے بارے میں عوام کو ایک انتباہ جاری کیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ رام مندر کے تقدس سے پہلے ایوڈیا کی لائب تصاویریں شامل ہوں گی ایکس کولیکر سابقہ ٹویچر پر سائیبر کرائم پولیس نے ایک ایڈوائزری پوست کی جس میں کہا گیا کہ 22 جنوری 2024 کو اور اس کے بعد کئی موبائل ڈیوائسز پر ایک لنک میسج موصول ہونے کا انکان ہے جس میں ایوڈیا کی لائب تصاویریں یا اسی طرح کے مواد پر مشتمل ہوگا یہ ضروری ہے کہ آپ ایسے لنکس کو نہ کھولیں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کا موبائل فون ہیک ہو سکتا ہے اور آپ کے بینک اکاؤنٹس بھی ہیک ہو سکتے ہیں چندر بابو کو لے جانے والا ہلیکاپٹر ایراکو کے راستے سے ہٹ گیا اور ایٹی سی نے مداقلت کرتے ہوئے راستہ درست کیا جیہاں تی ڈی پی صدر اور اندرہ پردیش کے سابق چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو کو لے جانے والا ایک ہلیکاپٹر ایراکو کے غلط راستے پر چلا گیا ایٹ ٹرافک کنٹرول نے پائلٹ کو گوف ایپ پر ایلٹ کیا اور پھر راستہ تبدیل کر دیا گیا راستہ درست کرنے کے بعد وہ بحفاظت ایراکو پہنچ گئے بتا دیا جائے کہ نائیڈو راگ دلالہ پروگرام میں شرکت کے لیے ایراکو جا رہے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا بوبلی کے بعد راگ دلالہ پروگرام کے حصے کے طور پر شمالی آندرہ میں دوسرا عوامی جلسہ ہوگا کانگریس لیڈر ویویک ونکیٹسوامی ایڈی افسر کے سامنے پیش ہوئے منی لانڈرنگ کیس میں تحقیقات شروع کر دی گئی جی ہاں چین نور کانگریس ایمیل ای ویویک ونکیٹسوامی 18 جنوری کوہ درباج فہر میں انفورسمنٹ ڈریکٹوریٹ ایڈی کے افسران کے سامنے پیش ہوئے حالی میں قتم ہونے والے تلنگل اسمبلی انتقابات کے موقع پر ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا گیا تھا اور اسی سلسلے میں وہ ایڈی حکام کے سامنے پیش ہوئے تھے بتا دیا جائے کہ کانگریس ایمیل ای جی ویویک ونکیٹسوامی کے خلاف منی لانڈرنگ کے ذاویے سے تحقیقات کی جا رہی ہے سابق ممبر پارلیمنٹ ویویک ونکیٹسوامی نے اسمبلی انتقابات سے آئین پہلے بی جے پی چھوڑ کر کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی تھی نومبر دوہزار تئیس میں ایڈی کے اہلکاروں نے وساکہ انڈسٹریز کے دفاتر کی تلاش لی تھی اور ایف آئی آر کی بنیاد پر ایڈی نے ونکیٹسوامی کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہے ایف ایم سی جی بیل ایگرو تلنگرہ میں پانچ سو کروڑ روپیے کی سرمایہ کاری کرے گا جی ہاں آٹا اور ڈالوں جیسے روزمرہ استعمال کی گھر الوسامان ایف ایم سی جی بنانے والی بیل ایگرو تلنگرہ میں پانچ سو کروڑ روپیے کی سرمایہ کاری کرے گی کمپنی نے کہا کہ اس نے تلنگرہ میں مختلف غزائی مسنوعات کی تیاری کے لیے منفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے کے لیے ابتدائی مہائدہ کیا ہے اس سے تقریباً پانچ ہزار افراد کو براہرہ سو بلواسطہ روزگار ملے گا بیل ایگرو نے کہا کہ اس نے ریاست کے چیف ملسٹر اے ریون ترنڈی کے ساتھ تلنگرہ میں ایک منفیکچرنگ پلانٹ قائم کرنے کے لیے مفاہمت کی یاد داشت ایم او یو پر دستخط کیے ہیں دہلی میں اور باہر ان کے ساتھ لڑو کیٹی آر نے گوٹر مدانی کو گلے لگانے پر سی ایم ریون ترنڈی پر حملہ کیا جی ہاں بیارس کے کارگزار صدر کیٹی رامو راؤ نے اس جمعیلات کو تلنگرہ کے سی ایم ریون ترنڈی پر تنقید کی ہے انہوں نے سیوزلائن کے ڈاؤس میں گوٹر مدانی کے ساتھ گندھے رگنڈے پر ریون ترنڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا شہر حیدرباد میں محبوب نگر لوگ سبحالقے کی سطح کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بیارس لیڈر نے کہا کہ کئی مثالوں سے ثابت ہوا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی ایک دوسرے کے ساتھ گڑ جوڑ میں ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے قومی سیکرٹری بندی سنجے کمار نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کانگریس اور بھگوا پارٹی مل کر بی آر ایس کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیں کیٹی آر نے مزید کہا کہ راہ الگانڈی کہتے ہیں کہ اڈانی اور موڈی ایک ہی سیکے کے دوروخ ہیں حالی آسمل انتقابات کے موقع پر ریب انترودی نے الزام لگایا تھا کہ اڈانی کے ذریعے لوٹی گئی اٹھارہ لاکھ کروڑ کی رقم نریندر موڈی کو جائے گی بی جے پی کو پی ایم نریندر موڈی کی طاقت سے تیلنگنا میں بڑے فائدے کی امید لیکن آندر پردیش میں پارٹی بدحالی کا شکار جی ہاں تیلنگنا میں مشن دو ہزار تیز سے محروم رہنے کے باوجود بی جے پی آئندہ لوگ سفہ انتقابات میں اپنی کارگردگی کو بہترین بنانے کے لیے کمر بستہ ہے جبکہ اسے پڑوسی ریاست آندر پردیش میں بیک وقت اسمیلی انتقابات کے ساتھ سخت چیلنج کا سامنا کرنا پڑا تھا تیلنگنا میں بی جے پی کی شکست کے باوجود پارٹی اپنی کارگردگی سے وائوس رہی ہے کیونکہ اس نے دو ہزار اٹھارہ کے مقابلے اپنی سیتوں کی تعداد اور ووٹنگ فیصد دونوں میں بہتری لائی ہے بتا دیا جوائی کے موڈی فیکٹر پر بھروسہ کرتے ہوئے زافرانی پارٹی اب بلوگ سفہ انتقابات میں اپنی کارگردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنوبی ہند میں کرناٹک کے بعد بی جے پی کے لیے تیلنگنا دوسری اہم ریاست ہوگی تیلنگنا ڈاکٹر کی دگری چوری ہو گئی لیکن راجستان میں سونو گرافی کی اجازت لے کر وہ زیر زمین شیطانی سیکڑو خواتین کے زندگیوں سے کھیل رہا ہے جی ہاں چورو زلیہ میں جالی ڈاکٹر نے چوری کی ہے سیکڑو حاملہ خواتین کے سونو گرافی ٹیسٹ کر کے ان خواتین کی زندگیوں سے کھیلا ہے یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد بھی میڈیکل ڈپارٹمنٹ اس فرضی ڈاکٹر کا نام نہیں جان سکا ہے تیلنگنا بی جے پی کے سربرح کو سربیہ میں پینتالیس روے بین الاقوامی سیاحتی میلے کے لیے دعوت نامہ موصول ہوا جی ہاں مرکزی وزیر سیاحت اور تیلنگنا بی جے پی کے سربرح جی کشن ریڈی کو بلغواد میں منقض ہونے والے پینتالیس روے بین الاقوامی سیاحتی میلے آئی ٹی ایف میں شرکت کے لیے سربیہ کا دورہ کرنے کا دعوت نامہ موصول ہوا ہے جی ہاں اس سال بائیس سے پچیس فر ویلی تک کا دعوت نامہ سربیہ کے وزیر سیاحت حسین ممائک نے بھیجا ہے یہ یوروپ اور سربیہ میں سیاحت کی ترقیقہ سب سے بڑا واقعہ ہے گرچہ تقریب حضرت تیس سالوں سے ہو رہی ہے لیکن اس بار آئی ٹی ایف کا انہی خواد ایڈونچر بگنز ہیر کے ٹیم پر کیا جائے گا اس پروگرام میں مختلی مالک کے محکم ایسا یہاں کی وزرہ شراکتداروں اور شعبے سے وابستہ سمایہ کاروں کی بڑی تعداد شرکت کرے گی ہندوستان اور انگلینڈ کا پہلا میچ ہائیدرباد شہر میں کھیلا جائے گا اور اسی کے تحت ہائیدرباد سٹریڈیم میں گنپتی پوجا کا انہی خواد کیا گیا جی ہاں ہندوستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹریس سیریز کا پہلا میچ پچیس جنوری کو ہیدرباد شہر میں کھیلا جائے گا بتا دیا جوائی کے حالی میں روئی شرما کے کپتانی میں ٹیم انڈیا نے افغانستان کو گھرے لیو ٹی ٹی ونٹی سیریز میں شکست دی ہے اور اب ہندوستانی ٹیم انگلینڈ کے خلاف ٹریس سیریز میں حصہ لے گی بتا دیا جوائی کے ہندوستان اور انگلینڈ کے درمیان اب تک کل ایک سو اکتیس ٹیس میچ کھیلے جا چکے ہیں جس میں سے ٹیم انڈیا نے صرف اکتیس میچ جیتے ہیں جبکہ انگلینڈ نے پچاس میچ جیتے ہیں اور یہ پچاس میچ ڈروپر ختم ہوئے ہیں بتا دیا جائے کہ ہندوستان اور انگلینڈ کے درمیان آخری ٹیس میچ جولائی دو ہزار پائیس میں کھیلا گیا تھا اس میں ٹیم انڈیا کو ساتھ وکی دوسر شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جبکہ اس سے پہلے ہندوستان نے انگلینڈ کو ایک سو ستاون رنز سے شکست دی تھی یہ میچ ستمبر دو ہزار اکیس میں اوورل میں کھیلا گیا تھا شملہ میں لینڈ سلائڈنگ سے پانچ منزلہ امارت منحدم اس کی ویڈیوز اور تصاویریں منظر عام پر آ گئی جہاں شملہ اماتل پردیش میں ایک پانچ منزلہ امارت مبینہ طور پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے منحدم ہو گئی جس کی ویڈیوز اور تصاویریں منظر عام پر آ گئی بتا دیا جوائے کہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن قریب دھامی کالج کی امارت میں اس کی وجہ سے دلالیں پر گئی ہیں اطلاعات کی مطابق امارت سے ملحقہ زمین پر پلوٹ کٹنے کا کام شروع ہونے کے بعد اس میں دلالیں نظر آنے لگی بتا دیا جوائے کہ اس امارت میں پی جیز رہ رہے تھے اور اب اسے خالی کرا دیا گیا ہے لوگوں کو شہروں سے گزرنے نہیں دیں گے بھارت جوڑو نیای آترق اور آسام کے وزیعالہ نے کہا جی ہاں آسام میں کانگریس کی بھارت جوڑو نیای آترق کی آمد پر ریاست کے وزیعالہ حیمن بسوسرمہ نے کہا کہ آترق کو شہروں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ اگر وہ شہر سے گزرنے پر اسلال کرتے ہیں تو ہم پولیس انتظامات پہ ہی کریں گے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جائے گا اور لوگزہائی انتخابات کے بعد گرفتاریاں کی جوائیں گی بتا دیا جوائے کہ کانگریس کی آترہ آسام کے سترہ عزلہ سے گزرے گی اور یہاں پر مدبادل راستوں کی طرف ایہی اجازت دی جائے گی ایک ہی خاندان کے تین نوجوانوں کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا بدماشوں نے فون کر کے دس لاکھ روپیے کا مطالبہ کیا جی ہاں بیہار کے جوائی میں گھر سے تین نوجوانوں کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا ہے لکھنپورت ہانہ علاقے کی کروڑا لڈنبا چوک میں تین نوجوانوں کے اغوا کا معاملہ سامنے آیا ہے یہ تینوں مغوی نوجوانوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جو رہا ہے یہ مغوی نوجوان کا نام ستندو سح والد سکدیو سح سجید کمار والد شیونندن سح وکاس کمار والد راج کمار سح بتایا جو رہا ہے بی جے پی نے نیتیش کمار کو پیش کش کی جی ڈیو نے بھی مضبط جواب دیا ایک بات ترہ ہے کہ سیاست میں کچھ بھی یقینی نہیں ہوتا آقاس طور پر جب الیکشن قریب ہو ایسی ہی سیاست فیلحال بیہار میں دیکھنے کو مل رہی ہے ایک طرف سے سی ایم نتیش کمار ہندوستان اتحاد سے ناراض ہیں تو دوسری طرف بی جے پی بھی پوری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں بتا دیا جو آئی کہ بیہار کے سی ایم نتیش کمار کو لے کر سیاسی قیاس آرائیاں تیار ہو گئی ہیں اسی دوران بیہار بی جے پی کے صدر سمرت چودری نے کہا کہ اگر نتیش کمار بی جے پی کی روپنیت لیتے ہیں تو وہ ان کا استقبال کریں گے قبل عزی مرکزی وزیر داخلہ مشرہ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا نتیش واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کا استقبال کیا جائے گا جس پر انہوں نے کہا تھا کہ سیاست کسی اور طریقے سے نہیں چلتی اگر کسی کے تجویز آئی تو غور کیا جائے گا پی ایم جنمن یوجنہ دو ہزار چوبیس کے لیے کئی لاکھ روپیے مختص کیے گئے اس کا ریجسٹریشن کا طریقہ بلکل آسان وزیراعظم نوریندر موڈی نے پی ایم جنمن یوجنہ دو ہزار چوبیس کے لیے پانسو چالیس کرو روپیے کی پہریخست جاری کر دی ہے اس سے ایک لاکھ روک مستفید ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دیا جوائے کہ پردہان منتری قبائلی انصاف مہابیان یوجنہ ملک کے کمزور قبائلی گروپوں کو رہائش پینے کا صاف پانی تعلیم صحت اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے شروع کی گئی ہے اور اب حکومت پی ایم جنمن یوجنہ کے تحت چار پوائنٹ نبی لاکھ لوگوں کو مستخل مکان فراہم کرنے جا رہی ہے جس میں ایک گھر کی قیمت تقریبا دو پوائنٹ انچاریس لاکھ روپیے ہوگی استفادہ کنندگان کو پردہان منتری آوازی یوجنہ گروامین کے تحت سبسیڈی کا فائدہ فراہم کیا جائے گا بتا دیا جائے کہ پی ایم جنمن یوجنہ کا بجٹ تقریبا چوپیس ہزار کرو روپیہ ہوگا اور اس کے لیے ریجسٹر آن لائن جا کر کرنا ہوگا کارکنوں نے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے قلاف عالمی حمایت پر زور دیا جی ہاں بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور معورہ عدالت قتل کے قلاف عالمی حمایت پر زور دیتے ہوئے سیاسی کارکن مارن بلوچ نے کہا کہ بلوچ مظاہرین کی تحریک جو اپنے چونتے مرحلے میں داقل ہو چکی ہے اس کا مقصد خومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر بیداری پیدا کرنا ہے مارن بلوچ نے ایکسپر ایک پیغام میں عوام میں قصوص پاکستان اور دنیا بھر کے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بلوچ نسل کشی کے قلاف مہین کا ساتھ دے انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد خومی اور بین الاقوامی سطح پر لوگوں کو بہترین تاریم دینا ہے تلعبیب کے قواتین یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مارچ کر رہی ہے جی ہاں ایک طاقت پر مظاہر میں سیکل قواتین اس جمعہ کے روز تلعبیب کی سرکوں پر نکلائیں اور اسرائیلی حکومت اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ غزہ میں حماس کے ہاتھوں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کوشش تیز کریں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان ویڈیوز اور تصاویروں میں قواتین کو اور مزید وقت نہیں کنارے لگاتے ہوئے دیکھا گیا جبکہ میں بھی جب تک آپ یہودی نہیں ہوں اور ویک اپ پورڈ کنارے بھی سرکوں پر گونج رہے تھے یوکرین کیو اور لیپ سے فضائی ٹرافک دوبارہ شروع کرنے پر غور کیا جا رہا ہے جی ہاں یوکرین نے صدارتی دفتر کے نائب شرمہ کا کہنا ہے کہ یوکرین دار الحکومت کیو اور مغربی شہر لوئی کے لیے ہوای ٹرافک کو دوبارہ شروع کرنے پر غور کیا جا رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق یوکرین نے 24 فروری 2022 کو اپنی فضائی حدود سیویلین تیاروں کے لیے بند کر دی تھی جس دن روس نے کھیپ کے قلاب جنگ شروع کر دی تھی بتا دیا جائے کہ شروع ماں نے کہا کہ ہم یوکرین میں فضائی ٹرافک کو بحال کرنے کے لیے بہت شدت سے کام کر رہے ہیں ہم یقینی طور پر اس پر عمل درامت کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے اب اب اس سر براہ جلاس میں ہندوستان نے خود کو دنیا کا عالمی دوست کہا وزیر قارجہ نے اس بات پر زور دی جہاں ہندوستان کے وزیر قارجہ اس جائے شنکر نے اس جمعہ کو عالمی ایک جہتی اور تعبون کے لیے عالمی دوست کے طور پر ہندوستان کے غیر مترزل عظم پر زور دیا اور بدلتے ہوئے عالمی نظام میں ہندوستان کی عالمی رسائی اور وسی پیمانے پر شراکت کو اجاگر کیا ہندوستانی وزیر قارجہ نے یہ بھی کہا کہ دنیا کو عظم مساوات کی نئے شکلوں کا سامنا کرنا ہے اور اخوام اتحرہ کے ساتھ ایک کسی قدبی دنیا کی سخت ضرورت ہے ایران اور پاکستان کی وزرائی قارجہ کی فون پر بات چیت کشیدگی کو کم کرنے پر اتفاق کیا گیا جی ہاں پاکستان اور ایران کے درمیان بلوچستان کے سرحلی علاقے میں فوجی کارروائیوں سے پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنے کا مہایدہ تیپ آیا ہے پاکستان کے وزیر قارجہ جلی رباسی جلانی اور ان کی ایرانی حممن سبحسین عامیر کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی ہے بتا دیا جوائی کہ پاکستان کی وزارت قارجہ کی طرف سزاری قردہ ایک مشترے کا بیان میں کشیدگی کو کم کرنے اور اس عزارت احشتگردی اور دیگر بہامی خدشات پر تعاون کو مضبوط بنانے پر ان کے مہایدہ کی بات کی گئی بتا دیا جوائی کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی علاقوں میں مبینہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر میزائل اور ڈران حملوں کے بعد اپنے سفارتکاروں کو واپس بلالیا آپ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے بعد حالات میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں دنیا بھر کی تیز تازہ ترین اور لگاتار قبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کیبین سپیڈ نیوز اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملے